بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا ٹاپک ہمارا سپرداری سے متعلق ہے اگر کسی کی گاڑی پولیس اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اس کی بھی دو جو ہیں صورتحال ہو سکتی ہیں یا تو اس شخص کی اپنی گاڑی چوری ہوئی ہوگی اور اس نے کوئی اپلیکیشن فائل کر کے مقدمہ درج کروایا ہوگا اور بعد میں پولیس نے کروائی کرتے ہوئے اس کی گاڑی برامت کر لی ہوگی اور اب اس کی برامت ہو چکی ہے گاڑی تو اب پولیس جو ہے اس کو گاڑی ڈیریکٹ لی نہیں دے گی اس اف ای آر کی بنا پر بلکہ ایک پراپر چینل کے تھرو اس کو متعلقہ جو میجسٹریٹ ہے اس سے رابطہ کرنا پڑے گا معمولی فنسز میں چھوٹے موٹے کی نویت میں اور اس سے رابطہ اس کو اپروچ کرنے کے بعد ایک اپلیکیشن فائل کرنے پڑے گی اور اس سے آرڈر لینا پڑے گا تو ایک تو یہ صورتحال ہوگی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گاڑی جا رہا ہے اور کسی اوفنس میں وہ گاڑی استعمال ہوئی ہے مثال کو طور پ کوئی قتل ہوا ہے اور اس گاڑی کے کوئی استعمال کرتے ہوئے تو پولیس نے اس گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا یا کوئی شخص شراب پیتے ہوئے گاڑی میں گاڑی چلا رہا تھا تو پولیس نے اس کو بھی گرفتار کیا اور گاڑی بھی بند کر دی تو دونوں صورتوں میں گاڑی تو پولیس قبضے میں لے لگی لیکن اب چونکہ اس کی واپسی پولیس اف ای آر کے کیس میں عمومن نہیں دیتی بلکہ آپ کو جو ہے عدالت سے جو مجاز عدالت ہے اس سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور ایک ادت اپلیکشن فائل کرنی پڑتی ہے ایک پراپر پروسیجر کے تحت آرڈر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پولیس آپ کو گاڑی ہینڈ ور کرتی ہے تو اس کے لیے جو اپلیکشن ہے وہ کیا کیا لکھا جاتا ہے یہ تمام چیزیں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا سٹارٹ کرتے ہیں بادالت جناب علاقہ مجسٹریٹ صاحب تھانہ کینٹ راولپنڈی ایک ادت اپلیکشن جو ہے وہ میں لانچ کرنے انشاءاللہ جا رہا ہوں جس کا نام ہوگا سیکھ لیتے ہیں سیم کوشش ہوگی میرے اسی چینل کے نام سے ہی ہو اور وہاں سے جو ہے آپ مختلف قسم کے فارونٹس آپ کو ایویلیبل ہوں گے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اس فارونٹس میں آپ ایگریمنٹ ہوں گے مختلف ایفی ڈیورٹس ہوں گے رینٹ ایگریمنٹ سیل ایگریمنٹ اس کے بعد جو ہے ڈیفرنٹ کائنڈز آپ کہہ سکتے ہیں ایکچینج کے والے ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں سیل ڈیڈ ہو سکتی ہے ریجسٹریاں ہو سکتی ہیں ہبا نامہ ہو س سکتا ہے اور ریٹ پٹیشن بیل پٹیشن مسئلنس اپلیکیشنز ہوگی اور اپیلز وغیرہ ہوگی تو کافی سارے جو ہے فارمیٹس میں آپ کو مل سکیں گے اس کے علاوہ جو ایمیگریشنز جو ویزا پرپسز کے لیے جو کورنگ لیٹر بنائے جاتے ہیں وہ ہوگے ایفی ڈیورٹ ہوگے این اوسی ہوگے کافی سارے چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو ایپ جو ایویلیبل ہوں گی ورڈ کی فائل میں بھی ہوں گی ان پیج کی فائل میں بھی ہوں جس کو جو فارمیٹ جس جو ہے فارم میں چاہیے وہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکے گا ان دونوں فارمیٹس میں سے تو اور مائنر سی چینجز کر کے وہ اپنے زیر استعمال لاسکتا ہے تو انشاءاللہ جلد ہی جب یہ لانچ ہوگی تو میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا سٹارٹ کرتے ہیں بادالت جناب علاقہ ماجسٹریٹ صاحب تھانہ کینٹ راولپنڈی اب یہ علاقہ ماجسٹریٹ لکھا ہے جو اوفینس تھا وہ اتنی سنگین نویت کا نہیں تھا نارملس اوفینس تھا جو کہ ٹرائبل ماجسٹریٹ ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے ماجسٹریٹ لکھا اور تھانہ کا نام لکھا کہ جو تھانہ جس تھانے کی افیار ہے اس تھانے کا ماجسٹریٹ اوپر آپ نے مخاطب کرنا ہے اور جس جو ہے جو ٹائٹل چل رہا ہے اس ٹائٹل مقدمے کا جو ٹائٹل چل رہا ہے اس کا اوپر نام لکھ رہا ہے جیسے سرکار بنام ساجد علی خٹک یہ میں نے فرضی سے نام لکھے ہوئے ہیں اور سرکار بنام میں یہاں پہ ملزم یا ملزمان کے نام آئیں گے ملزمان ہوں تو ساجد علی خٹک وغیرہ آپ کر سکتے ہیں جو افیار میں نامزد ملزمان ہوں یا جس جس جو ہے وہ ٹائٹل سے کیس چل رہا ہو آگے نیچے آجے گا مقدمہ کا نمبر آجے گا ڈیٹ آجے گی بجرم آجے گ اور تھانا کا جو ہے وہ نام آجے گا اس کے بعد جو اپلیکیشن ہماری اپلیکیشن ہے وہ سپرداری کی ہے تو یہ کیسے لکھیں گے درخواست برائے سپرداری حوالگی سوکی کلٹس ریجسٹریشن نمبر اتنا انجن نمبر اتنا چیسی نمبر اتنا برنگ سفید مارڈل دوزر یارہ بر سپرداری یعنی درخواست جو ہے وہ کس لیے حوالگی ہے حوالگی کے لیے کہ ہمیں حوالے کیے جائے سوکی کلٹس جس کا نمبر یہ فلا فلا ہم سپردار پر برسپرداری جناب بلسائل حضب زیل عرض گزار ہے نمبر فرس پیرے میں تو آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کون ہیں آپ ملزم ہیں یا کون ہیں تو آپ یا مستغیث ہیں فیار کے یہ کہ سائل نے مقدمہ سائل یہاں پہ نہیں نہیں آئے گا بلکہ سائل مقدمہ انوانے بالا کا مستغیث ہے مستغیث ہوتا ہے کمپلینٹ اس کو انگلش میں کمپلینٹ کہا جاتا ہے جس نے کمپلینٹ کی ہو یعنی اب اس سے پہلی لائن سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس شخص کی اپنی گاڑی تھی جو کہ چوری ہوئی اور یہ اب اس کی سپرداری چاہ رہا ہے جو کہ برامت ہوئی ہے پولیس والوں نے ملزمان سے برامت کر لی ہے سیکنڈ پہ ہے یہ کہ مقام پولیس نے تحرک کرتے ہوئے ملزمان مذکورہ کی گرفتاری عمل میں لا کر سائل کی گاڑی مذکورہ کو برامت کر لیا ہے یہاں تک بھی باسمہ جا گی تھرڈ پہ یہ کہ سائل کی گاڑی مذکورہ تاحال زیر قبضہ پولیس ہے یہ بھی لکھنی ہے چونکہ ابھی زیر قبضہ پ سبھی آپ اس کی سپرداری مانگ رہے ہیں فورت نمبر پہ یہ کہ سائل مذکورہ گاڑی کی حوالگی بر سپرداری کا درجزیل گراؤنڈز کی بنا پر دعوے دار ہے اب کیا اس کے پاس گراؤنڈز ہیں کس بنا پر یہ کر جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کوئی دیگر سیکس تو کلیم نہیں کر سکتا اگر وہ اندر نہ ہو یا اس کا کسی بھی طرح سے اس تحقاق نہ ہو تو نمبر فرس گراؤنڈ ہمارے پاس ہے کہ یہ کہ سائل مذکورہ گاڑی کا واحد مالک ہے دیگر کوئی دعوے دار نہ ہے یہ تو لائن ہوگی اب مالک ہے اس کے پاس اپنے نام میں ڈاکومنٹس میں ہے بے شک ایگریمنٹ ہے کوشش کریں کہ جب بھی کوئی گاڑی پر چیز کریں تو اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لیں موقع پر کیونکہ بعد میں آپ کو پروف کرنا مشکل نہ ہو جائے کہ آپ میں عدالت میں یہ بتاتے پھریں جی میں نے ایگریمنٹ کیا ہے نام ٹرانسفر نہیں کر رہی کس وجہ سے نہیں کریں تو اب اگر آپ کے نام ٹرانسفر ہوگا ریفلیکٹ ہوگا اس کے ریجسٹریشن بک سے تو آپ کے ل نہیں کریٹ ہوں گے اتنے زیادہ جتنے دوسری صورت میں ہو سکتے ہیں سیکنڈ گراؤن مہر پاس ہے یہ کہ اگر گاڑی مذکورہ بالا مزید تھانہ میں کھڑی رہی تو اس کو نقصان پہنچنے کا شدید احتمال ہے اب یہ لائن اس طرح سے بھی لکھی جاتی ہے چونکہ اگر گاڑی آپ کو پتا ہے تھانے تھانے میں بہت ساری گاڑی ہیں بہت ساری موٹسائیکل جو ہیں وہ قبضی میں جو پولیس لیتے وہ کھڑے کر دی جاتے ہیں بارش پڑھتی ہے مٹی دھ اگر کچھ جو ہیں کسی کی جو پولیس اوفیشلز ہیں وہ گاڑی میں سے کچھ سمان وغیرہ بھی اتار لیتے ہیں سننے میں آتا ہے یہ خبریں تو اس وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو تھرڈ پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں یہ کہ سائل عدالت حضور کے حکم کے مطابق گاڑی مذکورہ کو پیش کرنے کا پابند ہوگا اب چونکہ یہ سپرداری پر دی جا رہی ہے تو عدالت آپ کو کسی بھی وقت جو ہے آرڈر کر سکتی ہے اگر اس کا فائنل رسیر نہیں آتا آپ کو فائنل کرسٹڈی نہیں دی جاتی تو عدالت اس کا جو ہے حکم دے سکتی ہے اگر بعد میں کوئی دیگر کلیمنٹ آ جاتا ہے اس گاڑی کے حوالے سے وہ کہتا ہے یہ تو گاڑی میری تھی میرے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں اس کو کس طرح مل گی تو پھر اس صورت میں یہ والا سائل جو اپلیکیشن دے رہا ہے یہ پابند ہے کہ وہ عدالت کے حکم پر گاڑی کو پیش کرنے کا پابند ہوگا اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس گراؤنڈز ہے یہ کہ سائل مناسب زمانت نامہ سلیش شورٹی بانڈ عدالت حضور میں جمع کروانے کو تیار ہے اب شورٹی بانڈ یہ مقدمے میں چکے ہے بلکہ پانسو پچاس میں بھی اگر باند ہو تو پھر بھی عموماً یا کچھ ججز جو ہیں وہ مطالبہ کر لیتے ہیں ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ شورٹی بانڈ جمع کروائے جائے اس کی ایکویلنٹ اماؤنڈ کی اگر گاڑی جسو کی کلٹس ہے دوزر یارہ مادل ہے اگر پانچ لاکی ہے سات لاکی ہے تو عدالت جس طرح بھی مناسب خیال کرے اتنی اماؤنٹ کی کا آرڈر کر سکتی ہے کہ اتنی اماؤنٹ کا شورٹی بانڈ جمع کروائے جائے تو یہ بھی لکھی جاتی ہے استداء ہے پریئر میں کیسے لکھنے ہیں اندرین حالات استداء ہے کہ سزو کی کلٹس وہ تمام ڈیٹیل لکھی جو ہمیں اوپر لکھی ہیں انجن چیسیز مادل نمبر تمام چیزیں ریجسٹریشن نمبر لکھنے کے بعد بر سپرداری یعنی سپرداری پر حوالے سائل کیے جانے کا حکم سادر ف اپلیکشن اختیار نمبر اور موبائل نمبر لکھیں تھم امپریشن اور سیگنیچر بغیرہ کر دیں اگر ان پرسن دے رہے ہیں اپلیکشن تو ٹھیک ہے اور اگر ایڈوکیٹ ہیں تو نیچے بزریہ وکیل وکیل صاحب کا نام آج ہے ان کو پیش کر رہے ہیں تو اس طرح آپ اپلیکشن فائل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس بغیرہ سارے لگا دیں انہیں شیپوف لگا دیں اڈی کارڈ کا پر لگا دیں اور جو جو متعلقہ ڈاکومنٹ